توقلت علیکہ یا رب العالمین امریکن صدر ڈانل ٹرم صاحب کی آفر خبریں ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ صدر ڈانل ٹرم صاحب نے آفر کی ہے کہ آفیا صدیقی کو شکیل آفریدی کے بدلے میں رہا کیا جا سکتا ہے تو کیا اس آفر سے فائدہ نہ اٹھایا جائے مجھے اس بات میں کچھ تردد ہے کہ یہ آفر اتنی ہائی لیول پر کی گئی ہو بہرحال خبر ہے اور اس خبر کی وجہ سے آپ لوگ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں اور جس شدت سے یہ سوال مجھ تک پہنچا ہے اور جتنے جذباتی حالت میں کہ جیسے یہ اس وقت کا سب سے بڑا چانس پاکستان کو ملا ہے ایسا نہیں ہے اسے اس انداز میں نہیں سوچتے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سویس یونین کے مشہور و معروف لیڈر سٹالن دوسری جنگ عظیم میں ان کا بیٹا جرمنوں کے ہاتھ آ گیا اور جنگی قیدی بنا لیا گیا سٹالن صاحب کو یہ آفر ہوئی جرمنی کی طرف سے کہ تم ہمارا جرنیل چھوڑ دو جو کہ ان کے قبضے میں آ چکا تھا تو ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں پولیڈ ویرو کے تمام بڑے بڑے آفیسر بڑے بڑے لوگ سٹالن صاحب کے پاس آئے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ جناب آپ کے بیٹے کو رہا کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمیں آفر موصول ہوئی ہے سٹالن صاحب نے کہا کہ فوری طور پر انہیں جواب دیا جائے کہ سپاہیوں کا تبادلہ افسروں کے بدلے میں نہیں کیا جاتا اگر تمہیں اپنا جرنیل چاہیے تو انتظار کرو جب کبھی تمہارے پاس ہمارا کوئی جرنیل ہوگا تب ہم تم سے اس معاملے پر بات کریں گے شکیل آفریدی کی رہائی آفیہ صدیقی تو کیا کسی بھی قیمت پر میں دوراتا ہوں کسی بھی قیمت پر نہیں کی جانی چاہیے اگر ہمیں اس تحصر کو توڑنا ہے کہ تم غداری کرو ہم تمہارے پیچھے ہیں اگر پکڑے گئے تو ہم تمہیں چھڑوا لیں گے ہم اپنے غداروں کی سر کی قیمت تو لگا سکتے ہیں ان کی گرفتاری کے لئے لیکن ان کی رہائی کے لئے کوئی بھی قیمت اس قابل نہیں ہو سکتی کہ انہیں رہا کیا جائے ان کی گرفتاری اور عبرتناک سزائیں ہی آئندہ مستقبل کے غداروں کو روک سکتی ہیں لہٰذا یہ آفر اپنی جگہ اگر ہمیں آفیہ صدیقی کے ساتھ کسی تہدی کا تبادلہ ہی کرنا ہے تو انتظار کیجئے جب ہم کسی امریکن کو دہشتگردی کے شک میں پکڑیں گے اسلام علیکم اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حبز و عمان میں رکھیں